بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا کیس ہے جی انڈورسمنٹ آف بل کیس نمبر ہمارے پاس فور انڈورسمنٹ میں اکسپٹیڈ بل اکسپٹیڈ بل جب ڈرار کے پاس موجود ہوتا ہے تو وہ ڈرار اب ڈرار نے اگر کسی کے پیسے دینے ہوں تو ڈرار اس کو نئے بل کی اکسپٹنس دینے کے بجائے اس کے پاس جو اکسپٹیڈ بل ہوتا ہے وہ منتقل کر دیتا ہے اب جیسا کہ اس کیس میں ہے کہ اے بل فار آر ایس ٹو تھاؤزنڈ ڈرارن بائی دا ایلی آن ایمد اینڈ اکسپٹیڈ بائی دا لیٹر ایلی ٹرسفار ایٹ ٹو رزا اس کریڈیٹر کہ اب یہاں پر ڈرار کر رہا ہے بل ڈرار ہے ایلی ڈرار ہے ایمد وہ بھئی ہے رزا اب ایمد نے ایلی کے پیسے دینے اس نے ایلی کو اکسپٹنس دی اب ایلی نے اتنی اماؤنٹ کا جو بل تھا وہ رزا کو منتقل کر دیا بجائے کے نئے بل کے اکسپٹنس دیتا ہو ہمارے پاس یہاں پر جو تین پارٹی جن کے ہم پہلے بات کر چکے ہیں ڈرار اس کے بعد ڈرائی اور پی تو یہاں پر ہمارے پاس جو ڈرار ہے ڈرار ایلی ڈرائی ہے ہمارے پاس احمد اور جس شخص کو بل منتقل کیا جا رہا ہے یعنی کہ انڈورسی جو ہے ہمارے پاس جو کے پی بھی ہے وہ ہے رزا اب جو بل آف اکسچینج میں انٹریز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس انٹریز ایکسٹر انٹریز ہوں گی وہ ڈرار کی بک میں ہوگی ڈرار کی بک میں ہوتی ہے انڈورسی پرسنل اکاؤنٹ تو بل رسیویبل اکاؤنٹ اب اس کیس میں ہمارے پاس جو انڈورسی ہے وہ ہے ڈرار ایلی ڈرائی ہے احمد اور پی ہمارے پاس رزا تو پی بھی ہے اور انڈورسی بھی یہ ہوتا ہے سیم چیز یہ بندہ یہ شخص پیسے وصول بھی کر رہا ہے پی بھی وہ ہوتا ہے جس کو اماؤنٹ ادا کی جاتی ہے جس کے قبضے میں بل ہوتا ہے اب ہمارے پاس جس شخص کو بل منتقل کیا جا رہا ہے وہ ہے رزا تو ہم لکھیں گے جی رزا اکاؤنٹ تو بل رسیوی بل اکاؤنٹ بل رسیوی بل اکاؤنٹ یہ ہوگی ڈرار کی بک میں انٹری ڈرار کی جو بک ہے اس میں اور دوسرا جو انڈورسی ہے یعنی کہ رزا اس کی بک میں جو انٹری ہوں گی وہ سیمپل انٹری جیسا کہ پہلے بل اکسپٹ ہو کے ڈرار کے پاس آتا ہے سیم وہ انٹری ہوتی ہے لیکن یہاں پر کیوں کہ اس کے پاس اکسپٹ شدہ بل آتا ہے تو یہ اپنے پاس جو ڈیبٹ کرتا ہے وہ تو ڈیبٹ کرتا ہے بل رسیوی بل اکاؤنٹ کو بل رسیوی بل اکاؤنٹ اور کریڈٹ کرتا ہے جس شخص نے بل کو اس کے پاس بیج ہے یعنی کہ جس شخص نے اس کو بل منتقل کیا ہے جس ٹرانسفرر پرسنل اکاؤنٹ تو یہاں پر اس کو جو بل منتقل کر رہا ہے وہ ہے جی ایلی اب اس کو جو بل منتقل کیا ہے وہ ایلی نے کیا ہے تو اس کے بعد جو جب اس کو اماؤنٹ وصول ہوگی تو سیمپل انٹری ہوگی کیش اکاؤنٹ کیش اکاؤنٹ ٹو بل رسیوی بل اکاؤنٹ یہ شارٹر میں لکھا ہے جی ہم نے بل رسیوی بل اکاؤنٹ اور ایسی اکاؤنٹ کے لیے یہ انٹری تو ہم پہلے پڑھتے ہیں ابھی جو ہمارے پاس اس کیس میں جو نئی دو انٹری ہیں وہ یہ ہمارے پاس یہ دو انٹری ہمارے پاس نئی انٹری ہیں جو کہ انڈورسمنٹ کی صورت میں آتی ہیں پہلی انٹری ہوتی ہے جب ڈرار بل جس نے بل کو قبول کیا تھا اب ڈیفینیشن کے مطابق جس بھی شخص کے پاس بل ہوگا ڈرار کی ادایات کے مطابق ڈرائی نے اس کو اماؤنٹ دے دینی ہے تو یہاں پر جب مقررہ تاریخ آئے گی تو اس پر جو ڈرائی ہے یعنی کہ احمد ہے اس نے اماؤنٹ کی بل ادا کر دینی ہے اس چیز سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بل ڈرار کے پاس ہے یا کہ کسی دوسرے شخص کے پاس تو ابھی ہم اس کی جنرل انٹریز کی بات کرتے ہیں اس پرابلم کے مطابق جو بل ہے ایلی ڈرار کر رہا ہے احمد پر اور احمد اس کو اکسپٹ کر رہا ہے تو پہلے ہم انٹریز کرتے ہیں ایلی کی بک میں تو ایلی کی بک میں ہمارے پاس اس کے پاس اکسپٹ شدہ بل آتا ہے تو ہمارے پاس انٹری ہوگی جی بل رسیویبل اکاؤنٹ بل رسیویبل اکاؤنٹ احمد اکاؤنٹ اکسپٹنٹ اکسپٹنس رسیویبل یہاں پر ہم نے اس سے پہلے اشیاء کے خرید اور فروغ کے حوالے سے پہلے جو کیسز ہیں اس میں سب ہی میں انٹریز کی ہیں تو لہٰذا یہاں پر اس کے بعد یہی بل جو ہے یہ احمد اکسپٹ کر رہا ہے تو یہ اپنی بک میں انٹری پاس کرے گا ایلی اکاؤنٹ تو بل پیبل اکاؤنٹ اماؤنٹ ایجن دوزار روپے سے ڈیبٹ اور دوزار روپے کریڈٹ اکسپٹنس گیون اس کے بعد اب ایلی کے پاس جو اکسپٹ شدہ بل موجود ہے ایلی ٹرانسفار ایٹ ٹو رزا اس کریڈیٹر اس نے رزا کے پیسے دینے تھے تو اس نے اپنا بل جو ہے وہ رزا کو منتقل کر دیا تو ابھی انٹری جو ہوگی ایلی کی بک میں ہوگی جی رزا اکاؤنٹ تو بل رسی بل رسی اکاؤنٹ رسی اگر 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 رسی ڈی اگر کر ایڈیٹر کو بل منتقل کر دیا ہے اب جب بل انڈورز کیا جاتا ہے تو جو ڈرائی ہوتا ہے اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اب جس شخص کو بل منتقل کیا جا رہا ہے اس کیس میں اس کا نام ہے جی رضا اس کے پاس انٹری ہوگی بل بل ریسیویبل اکاؤنٹ اور جس شخص نے منتقل کیا ہے اس کو بل اس کیس میں منتقل کیا جی ایلی اکاؤنٹ ایلی اکاؤنٹ دوہزار پی سے ڈیبٹ اور دوہزار پی سے کریڈٹ بل ریسیویبل اکاؤنٹ ایلی اب جب مکررہ تاریخ آئے گی تو اس وقت جو ڈرائی ہے اس کا بل سے تعلق ختم ہو گیا ہے جو ڈرائی ہے وہ اماؤنٹ پی کرے گا وہ اپنی بک میں انٹری پاس کرے گا جی بل پیبل اکاؤنٹ تو کش اکانو؟ اماؤنٹ او بل پیٹ یہ اکسپٹنس پیٹ اور دوسری طرف یہ اپنی بک میں انٹری پاس کرے گا سیمپل کیش سیمپل سیمپل یہ ہے جی انڈورسمنٹ کی صورت میں ہمارے پاس جنرل انٹریز ہوتی ہیں یہ تھا جی ہمارے پاس انڈورسمنٹ کا کیس